بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت پر ایمان دنیا کے فنا ہونے کا ایک دن مقرر ہے اس روز ساری کائنات زمین و آسمان دریا پہاڑ جمادات و حیوانات سب کے سب فنا ہو جائیں گے اسی کا نام قیامت ہے اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ یہ اٹھنے پر بھی ایمان و یقین رکھنا دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفر ہے عقیدہ ایک قرآن پاک میں یوم الدین یوم القیامہ یوم الآخرہ یوم الحشرہ یوم التقابن اور یوم الحساب ایسے متعدد الفاظ میں جگہ جگہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے قیامت کے دن کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے آج کے دن دنیا کی زندگی میں جو عمل کیا ہے کل قیامت کے دن وہی پانا ہے اسی عقیدہ کی وجہ سے ایک بندہ مومن یعنی قیامت پر ایمان رکھنے والے کی زندگی ایک کافر یعنی قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے کی زندگی سے بلکل مختلف اور جدا ہے عقیدہ دو مومن کا ایمان اور یقین ہے کہ اس نے کل روزے قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے کا جواب دا ہونا ہے جبکہ ایک کافر و مشرق اور بے دین آدمی کا قطعن یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنے آمال کا جواب دے نہیں یہی وجہ ہے کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کون دوبارہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہہ دو وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا عقیدہ تین قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مکررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے البتہ قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتا دی ہیں بلکہ یہاں تک بتا دیا ہے کہ ماہِ محرم کی دسمی تاریخ جمعے کے دن قائم ہوگی عقیدہ چار علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گی اسلام بہت کم لوگوں میں رہ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام اجنبی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ اجنبیت میں ظاہر ہوا پس گربہ کو خوش خبری ہے عقیدہ پانچ قرآن اور دین کا علم کم ہو جائے گا بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھا لی جائے گی لوگ بڑے پڑے لکھے کہلائیں گے لیکن ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا یعنی علم معرفت بلکل ناپید ہو جائے گا جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم چھین لے بلکہ علماء کی وفاد کے ذریعے علم اٹھا لے گا آخر کار کوئی صحیح عالم نہیں رہے گا پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھیں گے وہ علم کے بغیر فتوہ دیں گے پس وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے عقیدہ چھے قربے قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی خیانت بدکاری شراب خوری بے حیائی عام ہو جائے گی گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا عورتیں مردوں کی وضاقتہ اختیار کریں گی اور مرد زنانہ لباس کو پسند کریں گے گالی گلوچ کا عام رواج ہو جائے گا لوگ گندی گفتگو کو محذب ہونا خیال کریں گے گویا کہ ہر لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہوگا برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا جس قوم میں خیانت ظاہر ہوئی ان کے دلوں میں اللہ تعالی روب ڈال دے گا جس میں زنا عام ہوا ان میں امواد کی کسرت ہوگی جن میں ناب طول کی کمی کی جائے گی اس میں روزی کم کر دی جائے گی یعنی حلال روزی ہی کم ہوگی یا اس کی برکت جاتی رہے گی جس میں حق یعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ حکم دیا گیا یعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کا فرانہ قوانین نافذ کیے گئے ان میں خون یعنی قتل پھیل جائے گا جس میں وعدہ خلافی ہوگی اس پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا اقیدہ ساتھ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں حکمران بہت برے ہوں گے بعض حالات میں عورت بھی حکمرانی کرے گی لوگ پہلے لوگوں پر لانت اور ملامت کریں گے اپنی برائیوں کو اچھائیاں سے تعبیر کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین ہوں تمہارے مالدار تم میں زیادہ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشوروں سے تیہ ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب تمہارے حکمران تم میں بد ترین ہوں تمہارے مالدار بخیل ترین ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے عقیدہ آٹھ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں مال میں برکت ختم ہو جائے گی مال کمینے لوگوں کے پاس آ جائے گا زمین اپنے دفینے اور خزانے اگل دے گی حضرت حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ دنیا کے لحاظ سے سب لوگوں سے خوشبخت مالدار وہ نہ ہو جو کمینہ ولد کمینہ ہو عقیدہ نو علامات قیامت کے متعلق جقین رکھنا درست اور لازم ہے قربت قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں گے مگر ان میں اصل ایمان کی کمی ہو جائے گی ان میں اہل ایمان والے اصل اصاف نہ ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان والے کام ہوں گے یعنی ایمان کم ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سکڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا جیسے کہ سام سکڑ کر اپنی بلک میں چلا جاتا ہے عقیدہ دس قربت قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ دین پر چلنے والوں کو بے پناہ سبر کرنا پڑے گا لوگ ان کی بے پناہ مخالفت کریں گے اور اسلام کی پابندی کرنے والوں کو قطعا پسند نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں ترہ ترہ کے برے خطابات دے کر ان کا مزاق اڑایا جائے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا دین پر صبر و استقلال دکھانے والا ایسے ہوگا جیسے کہ انگارہ پکڑنے والا ہو جزاکاللہ